اس سے پچھلے مدول میں ہم نے کرومڈوگرافی کے کچھ انسٹرمنٹیشن سے متعلق انٹرمیشن لی تھی انٹرڈکشن لیا تھا اس وقت ہم انٹرڈیوز کریں گے سپیکٹروسکوپی سے متعلق کچھ انسٹرمنٹیشن کو جسے ہم ان مختلف مدول میں آگے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوں گے سپیکٹروسکوپی is basically study of light light یعنی الیکٹر مگنیٹک ریڈیشنز جو مختلف ویولیند کی light سو سکتی ہیں جیسے یو وی الٹرا والٹ رینج کی light یا ویزیبل جو light ہماری آنکھ سکین کر سکتی ہے یا انفریڈ ریجن کی light جیسے ہم انفریڈ کیمراز یا انفریڈ گوگلز کے اندر observe کرتے ہیں این ایم آر نیکلر مگنیٹک ریزوننس میں ریڈیو فریکنسیز کو استعمال کر جاتا ہے میس سپیکٹرومیٹری مختلف ہے نام تو ملتا جلتا ہے لیکن اس کے اندر ہم چونکہ فوٹو لائٹ استعمال نہیں کرتے اس لئے سے سپیکٹرومیٹر نہیں کہتے میس سپیکٹرومیٹری کہتے ہیں این ایم آر اور میس سپیکٹرومیٹری این ایم آر صرف کوالیٹیٹیو ٹیکنیک ہے جو کسی سٹرکچر کو فائنڈ اوٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے میس سپیکٹرومیٹری اسے ہم استعمال کرتے ہیں ایز اے سورس یا ایز ای ڈیٹیکٹر جی سی ایم ایس کے ساتھ اور آئی سی پی ایم ایس کے ساتھ اس لئے ہم اس کو جب انسٹرمنٹیشن کی بات کریں گے تو اس ڈیٹیکٹر کو بھی وہاں پہ سٹیڈی کر سکتے ہیں پرٹیکلرلی ہم یو وی اور آئی آر سپیکٹروسکوپی کو اگلے مدوس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوں گے تمام قسم کی سپیکٹروسکوپی اس بیر لیمبرٹ لاؤ کے تھوئی کام کرتی ہیں یعنی یہ بیسک کیلئی ابزورپشن وہ ٹرانسمنٹنس کے انورسلی پرپورشنل ہے یہ آئی آور آئی نوٹ یعنی کٹن لائٹ ٹرانسمنٹ ہوئی اسے ہم ٹرانسمنٹنس کہتے ہیں تو ابزورپشن اور ٹرانسمنٹنس ایک دوسرے کے انورس پرپورشنل ہے جتنی زیادہ لائٹ ابزورپ ہوگی اتنی کم لائٹ ٹرانسمنٹ ہو رہی ہوگی اور ابزورپشن اور کنسنٹیشن یہ ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے یعنی جتنی زیادہ کنسنٹیشن ہم ابزورپ کریں گے اتنی زیادہ ابزورپنس ہمیں ملے گی تو تمام انسٹرومنٹیشنز میں جو سپیکٹر فوٹومیٹر سے متعلق ہیں وہ چاہے یہ یو وی آئی آر یا اس کے بعد اٹومک سپیکٹرسکوپی بھی ہے ان میں ایک لائٹ سورس موجود ہوگا جسے مانوکرومیٹر سے پاس ہونے کے بعد ایک خاص ویولیند کی لائٹ اس میں سے نکلے گی کیوٹ میں یا سیمپل کمپارٹمنٹ میں سیمپل موجود ہوگا اور انٹریک کرنے کے بعد کچھ لائٹ پاس ہو جائے گی کچھ ابزورپ ہو جائے گی یا روک لی جائے گی تو ہمیں یہ ابزورپ ہونے والی لائٹ یا ٹرانسمنٹ ہونے والی لائٹ کا پتہ ڈیٹیکٹر بتا سکتا ہے اس صورت میں ہم ٹرانسمنٹس کو ابزورپ کرتے ہیں اور اسی سے کنورٹ کر کے ابزورپشنز کو ڈسکس کیا جاتا ہے یوی سپیکٹرسکوپی دو فنکشنز کے لئے استعمال کریں گے ہم ایک فنومنہ ہوتا ہے جس میں ہم لیمڈا میکس ویبلنٹ میکسیمم فائنڈ اوٹ کرتے ہیں اور پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہم کون سے والا میٹل موجود ہے کون سا پرٹیکولر کمپاؤنڈ موجود ہے اس کی کیمسٹری کو ڈسکس کیا جائے اور دوسرا کونٹیٹیشن کے لئے ہم ایک نون سولوشنز کے ساتھ کنسنٹریشن کروڈڑا کرتے ہیں اور پھر ان نون سولوشن کی یا ان نون مٹیریل کی کنسنٹریشن فائنڈ اوٹ کرتے ہیں جیسے یہ مولیکیول جس کی لیمڈا میکس 395 نینو میٹر پر ہے تو ہم خاص طور پر اس کو ابزورپ کرنے کے لئے اس لیمڈا میکس کا سہارہ لے سکتے ہیں اور مختلف کنسنٹریشنز کے ساتھ ہم کنسنٹریشن کروڈڑا کر کے اگر کوئی ان نون سولوشن کنسنٹریشن کا ہے تو اس کی ایبزورپنس معلوم کریں اور کنسنٹریشن والے ایکسس کے اوپر ڈڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں کتنی کنسنٹریشن اس میں سے نکل رہی ہے آئیئر سویکٹرسکوپی ہمیں فانکشنل گروپ کے بارے میں انفرمیشن دیتی ہے مختلف فانکشنل گروپ مختلف آئیئر ابزورپشن فریکنسیز پر ابزورپ کرتے ہیں اسے اس وقت ایک آئیئر سپیکٹر سپیکٹرم ہمارے سامنے ہے اور اس پیکٹرم میں مختلف پورشنز ہیں ہائیڈرکسل یا این ایچ سی ایچ کا یہ ریجن ہمیں او ایچ این ایچ سی ایچ کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہے کاربن کاربن ڈبل بانڈ کاربن آکسیجن ڈبل بانڈ اور کاربن نائٹرجن ڈبل بانڈ ان کے لیے یہ ریجن ہم کو انفرمیشن دیتا ہے جیسے کاربن آئل کی پیک اس وقت ہم ابزورپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد سنگل بانڈ کاربن آکسیجن کاربن نائٹرجن کاربن کاربن کا ریجن ہے اور پھر کچھ بینڈنگ وائبریشنز کا ریجن ہے تو ہمیں بینڈنگ وائبریشنز یا سٹریچنگ وائبریشنز ان کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ آئیئر جب سپیکٹرم کو اس سکورس کو ڈسکس کریں گے تو ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اس طرح یہ ویو نمبر یا ٹرانسمنٹنس یو بی سپیکٹرم بسیکلی ویو لیند اور ابزورپنس کے درمیان پلوٹ ہوتا ہے ہمارا یہ ویو نمبر اور ٹرانسمنٹنس کے درمیان پلوٹ ہوتا ہے تو اس کی سگنیفیکنس کو بھی ہم آئیئر سپیکٹرسکوپی میں ہی ڈسکس کر رہے ہوں گے فائنلی انیمر سپیکٹرسکوپی جس کی ڈیٹیل ہماری سکورس کا حصہ تو نہیں ہوگا لیکن ایک انڈرسٹیننگ کے لیے کہ یہ تیکنیک جس کے ذریعے ہیں مختلف قسم کے پروٹان جو ایک آگانک مولیکل میں پائے جاتے ہیں اور مختلف انوارمنٹ کی بیسس پر ان کی اپیرنس جب وہ ریڈیو فریکنسی سے انٹریک کرتے ہیں تو مختلف جگہ پر اپنی ابزورپشن شو کرتے ہیں ہم سٹرکچر ریلسوڈیشن کے لیے جس میں پروٹان ایچ اور سی تھرٹین ان دونوں کی مختلف قسم کے سی تھرٹین مختلف قسم کے پروٹان کو ابزورپ کرنے کے لیے ان تیکنیکس کو استعمال کرتے ہیں میس سپیکٹر میٹری کو ہم ایس سچ ڈسکس نہیں کریں گے لیکن ایس ای ڈیٹیکٹر ہم اس تیکنیک کو کچھ ضرور ڈسکس کر رہے ہوں گے جب ہم جی سی ایمیس یا سی پی ایمیس کی بات کریں گے